بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد ہو یاک نستحیم الحمدللہ مجھے نہائیت خوشی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر ایک ہمارا پشتون روایت کے مطابق ایک جرگہ ہو رہا تھا اور پوری پشتون قوم کا جرگہ تھا جس کے اوپر وفاقی حکومت نے اپنے ڈیریکٹ اعدامات کر کے جو آئین میں ان کو ایک اختیار ہے لیکن ہر اختیار کیے نہیں ہوتا کہ انسان اس کو اسعمال کرے وہ اسعمال کرتے ہوئے پور امن لوگوں پر اس جرگے کی شروعات سے پہلے جو ہے شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد نہایت یہ سو سباک بات ہی ہے کہ فیرنگ کی گئی جس میں چار نوجوان شہید ہوئے دس زخمی ہوئے اور دو اس میں سیکیوریٹی فرزن کے بندے بھی زخمی ہوئے اور ہمارے صوبے میں جہاں ہمیشہ سے ایک بات ہوتی ہے امن کی کہ امن ہی ہمارا ایک بہت برا مطالبہ ہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے سپیشلی جو مارٹ ڈشیٹس ہیں ان ایڈیاز نے بہت زیادہ سفر کی ہے اور میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بتانا کہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی قربانی تھی ہے اپنا گھر چھوڑنا اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اور جانا اس لیے کہ پاکستان نے کہا کہ جی یہاں پہ اپریشن ہوگا اور اس سے امن قائم ہوگا اپنے گھر بار چھوڑے لاکھوں کی تعداد میں اتنی بڑی قربانی تھی پاکستان میں انہیں اپریشن ہوگا امن تو قائم نہیں ہوا لیکن ان کی قربانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اب وہ جو مرسان ہوا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا لیکن ہمیشہ یاد رکھیں میں جنوانا کو بتانا چاہتا ہوں قربانی ہمیشہ انشاءاللہ رنگ لاتی ہے اور قربانیوں سے ہی یہ ملپاکستان بنا اور قربانیوں سے ہی قومیں بنتی ہیں انشاءاللہ قربانیوں سے رنگ لائیں گی آج انشاءاللہ یہ جرگہ ہو رہا ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے میں نے فیڈل گورنمنٹ سے اختیار بانگا کہ میرا صوبہ ہے میرے صوبہ مداخلت نہ کرو اور مجھے اختیار دو میں زماری لیتا ہوں اس چیز کی کہ میں انشاءاللہ یہ جرگہ بھی کراؤں گا اور یہ جرگہ ہمیشہ کی طرح بارے لوگ پور امن ہیں پور امن رہیں گے اور اپنے جائب مطلبات جو ان کا حق ہے مانگنا وہ اپنے یہ جرگہ کے ذریعے ایک قراردات کے ذریعے پیش کریں گے ان کو بھی انشاءاللہ میں بھی یہ توازے والا حکومت کی طرح سے تمام ان جگہوں پر لے کے جاؤں گا جن جگہ پر وہ مطلبات انشاءاللہ حل ہونے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں گے جرگہ کار سے شروع ہے یہ جرگہ کا میں مزمان ہوں یہ جو پوری قوم ہے یہاں پر وہ منتظمین میں ہے اور جتنے بھی ہمارے پورے پانیسان سے لوگ آ رہے ہیں وہ اب سب کے مہمان ہیں انشاءاللہ آئیں گے یہاں پہ بیٹھ لیں گے مشاورت کریں گے بات کریں گے اپنے اپنے حراقے کے مطابق اپنے ہوں مطلبات پیش کریں گے اور اس کے بعد ایک قراردات کے ذریعے یہ تمام مطلبات انشاءاللہ سب کے سامنے آئیں گے ان مطلبات کو انشاءاللہ میں بہنیزیت وزیاللہ لے کر ان تمام جگہوں پہ پیش کروں گا یہ مقدمہ انشاءاللہ میں لے روں گا یہ میرا حق ان کا حق کیا میرا فرد ہے یہ مقدمہ میں لے روں گا اور انشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ مطلبات انشاءاللہ منوائیں گے ہم اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل قائم کرنے کیلئے اپنی اجتے جوید اپنی یہ کوشش اور اس کے لئے قربان انشاءاللہ جاری رکھیں گے ناؤ شہی تو تو میرے ابھی ریسینٹی ناؤ میں میرے بھی ہوئے تھے تو جاری نوسان کا تو کوئی اضالہ ہو نہیں سکتا ایک قربانی ہے ایک مقصد کے لئے تحریک کے لئے ایک مشن کے لئے اور ہمارا ایمان ہے کہ بہت واہ چیز اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے اب وہ حادثے میں ہو وہ قربانی کے لئے ہو وہ تحریک کے لئے ہو وہ مقصد کے لئے ہو وہ تو اضالہ ہو نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ ان کے خانداروں کے لئے ضرور میں ایک محلہ نہیں کھنا جاتا اس چیز کا لیکن میں ان کے خاندار کے لئے انشاءاللہ بھرپور ان کے بچے ہیں یا ان کے گھرانے ہیں بھرپور کفالت کر کے ہم کریں گے میں اس کا بہم ازمان ہوں تو انشاءاللہ رکاوٹی اٹھانے میں تو میں ویسے بھی تکلا ہوں آپ کو پتہ ہے دیکھیں بات سنیں آپ اس طرح کے سوار کر لیتے ہیں کہ بہت سے نکوین ہیں اگر یہاں پہ جتنے بھی پائزان میں لوگ رہتے ہیں نا اگر کسی کے ذات زیادتی خب سے زیادہ کی ہوگی نا تو ان میں شاید پہلے نمبر میں ہوں گا آپ کو ادازہ ہوگا یہ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ بات شخصیات کی نہیں ہوتی بات مقصد کی ہوتی ہے ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو چھوڑی چھوڑی باتوں کو دلگزار کرنا پڑتا ہے ریسل انڈیا میرے ساتھ جو ہوا ابھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں ذاتی حصیت بہت شاید بہت لوگوں سے بیٹا پسند نہ کروں لیکن جب میری قوم کی بات ہے جب میری صوبے کی بات ہے میری صوبے کی عوام کی بات ہے جہان و مال کی بات ہے تو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے میں نے مسئلہ حل کیا ہے شکر ہے اور مجھے اس میں فخر ہے اور آگے بھی جا کر اپنی ذات سے ہٹ کر میں کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ اپنی اسلام کر کے ہماری بیٹھری کے لیے صوبے کی بیٹھری پاکستان کی بیٹھری کے لیے بیٹھے گا تو ہم انشاءاللہ اس سے بات کریں لیکن بات یہ ہے کہ غیب کا اور فیچر کا جو وہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ابھی ہم نے جو بات چیت کی ہے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے ان کی ذمہ داری لی ہے کہ آپ نے ہاتھ آگے بھی اس مقدمے کو مہلے رہا تو اگر مشکلات آئیں گی مجھے خود بھی آ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہی ہیں تو مشکلات جب آتی ہیں تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے میں آئی سے نہیں ہمیشہ سے میں بھی ٹکر مارنے والا آدمی ہوں ٹکر مارتا ہوں دیوار میں ہی مارتا ہوں فہار میں ہی مارتا ہوں سارا بھی پھرواتا ہوں کبھی کبھی دیوار یا فہار کو توڑتا بھی ہوں تو انشاءاللہ حق کے لیے جائز حق کے لیے ہم انشاءاللہ میں ساتھ ہوں گا ٹکر مارنی پڑے گی میں بھی ماروں گا باقی جو مبائل والی بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جب تک ہوئی ہیں رو بھی ساری چیزیں یہ ساری کہ ساری وفاق کے حکم پہ ہوئی ہیں وفاق کی ڈہشب پہ ہوئی ہیں وفاق کے آرڈر پہ ہوئی ہیں اور یہ بھی چھوڑنے سے ایک ہے جس طرح باقیوں کو میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ختم کروں گا ہمارا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے بیمان آرہے وہ آئیں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت سے لائے ہمیں اللہ توفیق دے سب کو کہ ہم ان کی اچھی مذبانی کریں اور وہ یہاں پر آ کر اپنے مطالبات پر بات کریں اپنے جل کا انشاءاللہ کامیاب کر کے اس کے بعد بھائی واضح گھر جائیں سر ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان نقصانات کا کیا بنے گا ان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ان کے مالی نقصانات کیے گئے ہیں اور ساتھ مصر ہی بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پورے پشتو دیکھیں بات یہ جہاں تک جانی نقصان کی بات ہے تو نہ ہو شہید تو میرے ابھی ریسینٹی میں میرے بھی ہوئے تھے تو جانی نقصان کا تو کوئی ازالہ ہو نہیں سکتا ایک قربانی ہے ایک مقصد کے لیے تحریک کے لیے ایک مشن کے لیے اور ہمارا ایمان ہے کہ بہت واحد چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب وہ حاصل میں ہو وہ قربانی کے لیے ہو وہ تحریک کے لیے ہو وہ مقصد کے لیے ہو وہ تو عضالہ ہو نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ ان کے خاندانوں کے لیے ضرور میں ایک محلان نہیں کرنا چاہتا اس چیز کا لیکن میں ان کے خاندان کے لیے انشاءاللہ برپور اگر بچے ہیں یا ان کے گھر والے ہیں پر پور کفالت کر کے ہم کریں گے یہ پولیس کی جانب سے دوسری بات جو ہے چونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ جرگہ ہوگا میں ازمان ہوں تو انشاءاللہ رکاوٹیں ہٹانے میں تو میں ویسے بھی تکڑا ہوں آپ کو پتا ہے تو اگر میرے سامنے رکاوٹیں آئیں گی آپ تو بہتیزیہ سے مزریاالہ نہیں تو جس طرح میں مزریاالہ نہیں ہوتا پنجاب میں میں اس طرح بھی ہٹا لیتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس ملک کے آئین کو توڑا جا رہا ہے بار بار اور اس طرح کسی کے اوپر اس طرح کا ایک آئین اختیار استعمال کرنا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے وہاں پر اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ جب ہم بتائیں گے اپنے جنگیے کے بعد ان تین جنہوں کے بعد کہ ایسی کوئی چیز نہ اس میں ہے نہ ایسا کوئی غیرہینی کام ہے نہ کوئی ایسی غیرہینی بات ہے تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے سر موسیل نکوی موسیل نکوی آپ کا دوست بن گیا ہے سائیڑ بھی آج بیٹھتا ہے اس کیا اور اس کیا کہیں گے دیکھیں بات سنیں آپ اس طرح کی سوال کر لیتے ہیں کہ موسیل نکوی نے اگر یہاں پہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ رہتے ہیں نا اگر کسی کے ساتھ زیادتی سب سے زیادہ کی ہوگی نا تو ان میں شاید پہلے نمبر میں میں ہوں گا آپ کو اندازہ ہوگا یہ بات کا لیکن بات یہ ہے کہ بات شخصیات کی نہیں ہوتی بات مقصد کی ہوتی ہے ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو چھوڑی چھوڑی باتوں کو دلگزار کرنا پڑتا ہے میرے ساتھ جو ہوا ابھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں ذاتی حصیت پر شاید بہت لوگ سا بیٹا مصد نہ کروں لیکن جب میری قوم کی بات ہے جب میری صوبے کی بات ہے میری صوبے کی عوام کی بات ہے جہانمال کی بات ہے تو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے میں نے مسئلہ حل کیا ہے شکر ہے اور مجھے اس میں فخر ہے اور آگے بھی جا کر اپنی ذات سے ہٹ کر میں کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ اپنی اصلاح کر کے ہماری بیٹھنی کے لیے صوبے کی بیٹھنی پاکستان کی بیٹھنی کے لیے بیٹھے گا تو ہم انشاءاللہ اس سے بات کریں سر آگے سے جردہ حنم ہو گیا اور اس کے بعد جردہ والا لوگ ہیں اگر اس کو تنگ کر رہا ہے اس کے کیا گرینٹی ہے سر جردہ کے بعد جہاں پر لوگ ہیں سر خاص کر جمروز میں لوگ تنگ کر رہا ہے اس کے کیا گرینٹی ہے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ غیب کا اور فیوچر کا جو وہ ہے وہ طالعہ طالعہ کو ہے لیکن ابھی ہم نے جو بات چیت کی ہے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے ان کی سبیداری لی ہے کہ آپ نے آگے بھی اس مقبعے کو محلے رہا تو اگر مشکلات آئیں گی مجھے خود بھی آ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہی ہیں اگر مشکلات جب آتی ہیں تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے